بعض ایسی خواتین جن کی مہواری مقررہ وقت پر نہ ہوتی ہو تو وہ تیلوں کو پیس کر پانی میں شامل کر کے اُبال لیں یہاں تک پانی ایک چوتھائی رہ جائے پھر اس پانی کو پی لیں ان کی مشکل حل ہو جائے گی حالت حیز میں اگر ہم تھنڈا پانی کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمارے جسم کے توازن کو خراب کرتے ہوئے ہمیں کئی جلد اور صحت سے متعلق نقصان پہنچاتا ہے تھنڈا پانی پینے سے ہماری آنتوں کا درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہماری آنتیں وہ غزہ برداشت نہیں کر پاتی ہیں جو اصل کھانے میں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ہمیں محاصوں دانے جیسی پریشانیاں بھی ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ تھنڈی اشیاں آئس کریم اور تھنڈی مٹھائیاں کھانے سے ہمیں پیٹ درد ہو سکتا ہے ایک پیالی میں دو چمبہ ٹوٹ پیسٹ اور ایک چمبہ کلوبی ویٹ کریم کو مکس کریں یہ کریم بازار میں آسانی سے مل جاتی ہے اس کو مکس کر کے جسم کے ہر حصے پر لگائیں جو کالا ہے اور پھر ایک گھنٹے کے بعد اس کو گلے ٹیشو سے صاف کر لیں عورتوں کو چاہیے کہ اپنے بالوں کو تقریباً مہینے میں ایک بار کٹوائیں اس سے بال ہمیشہ مضبوط اور تندرست رہتے ہیں اور بال گرتے بھی نہیں ہیں مالٹوں کے چھلکے سکھا کر پیس لیں اور جہاں پر مکھیاں اور کیڑے ہوں اس جگہ پر ان کا پاودر تھوڑا تھوڑا چھلک دیں دوبارہ اس جگہ پر مکھیاں اور کیڑے نہیں آئیں گے بھنڈی میں وائٹامن سی پایا جاتا ہے جو دمہ کے مرض کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے پکا کر استعمال کریں یا اُبال کر یہ دونوں طرح مفید رہتی ہے زیابیتس کو کنٹرول کرنے میں بھنڈی کے پانی کی بڑی افادیت ہے رات بھر تین سے چار بھنیوں کو ایک گلاس پانی میں بھگو دیں اور صبح و ناشتے کے ایک گھنٹے بعد اس پانی کو پی لیں اس سے شوگر کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے سالن میں بچے ہوئے تیل کا رنگ اور گڑا پنچ چیک کریں اگر تیل چپ چپا ہونے کے ساتھ سیاہ ہو گیا ہے اور اس میں سے عجیب سی بو بھی آ رہی ہو تو بغیر کچھ سوچے اسے پھینک دیں اس کا استعمال بھول کر بھی نہ کریں اگر تیل توقع سے بہت جلد گرم ہونے لگے تو اسے بھی پھینک دینا چاہیے کیونکہ اس کا یہ مطلب ہوگا کہ اس میں زہریلے مرکبات بہت زیادہ جمع ہو گئے ہیں جو تیل کو فوری گرم کرنے کا سبب بن رہے ہیں بالوں کا جھڑنا خوشکی اور سکری جیسے مسائل میں آلو کا رس مفید ہے رات کو سر پر لگانے سے کچھ ہی دنوں میں چھٹکارہ مل جائے گا مسور کی دال میں موجود وائٹامن سی اور کے پائی جاتے ہیں جو جھریوں پر کنٹرول کرنے میں آپ کی بڑی مدد کرتی ہیں اس کے لیے آپ کو چاہیے رات کو سونے سے پہلے دو چمچ مسور کی دال کو پانی میں بھگو دیں اور صبح اٹھ کر اس دال کو پیس لیں اور اس میں دو چمچ دودھ اور ایک چمچ شہد مکس کر کے چہرے پر لگا لیں یہ جھریوں کے لیے بہت فائدہ مند فیس پیک ہے جس سے آپ کی لٹکی ہوئی جلد بھی صحیح ہو جائے گی بکری کے دودھ کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ بکری کا دودھ جلد کو نرم مولائم اور چمکدار بناتا ہے اس کے استعمال سے رنگت میں نکھار آتا ہے آلو میں قدرتی طور پر الکلائن پایا جاتا ہے جو تیزابیت کے خاتمے کے لیے نہایت مفید ہے آلو کا جوس پینے سے السر سے بچنے میں مدد ملتی ہے اس کا جوس جیگر اور گردوں کی صفائی کے لیے بھی بہترین ہوتا ہے آنکھوں کے گرد کالے گھیروں کو ختم کرنا چاہتی ہیں تو آلو کا جوس بھی استعمال کریں اور اس کو کاٹ کر اپنی آنکھوں پر روز 20 منٹ تک رکھیں چہرے کی خوبصورتی اور صفائی کے لیے آلو کا جوس بے حد مفید ہے مہرین غزائیت کے مطابق آلو میں وائٹامن بی کی بھرپور مقدار پائی جاتی ہے جو کہ کارز کو فیٹ میں بدلنے کی بجائے توانائی میں بدل دیتا ہے آلو کے جوس کے استعمال سے جسم توانا اور متحرک ہو جاتا ہے آلو میں موجود وائٹامن سی جلد میں کولاجن بننے میں بھی مدد فراہم کرتا ہے جو جھریوں کا بھی خاتمہ کرنے میں مدد دیتا ہے اس میں موجود کیلشیم، زنک اور وائٹامن کے زخم لگنے کی صورت میں خون کو جمنے میں مدد فراہم کرتا ہے جس کی وجہ سے زیادہ خون بہ جانے سے بچاؤ ممکن ہوتا ہے اگر متحر کاٹ لے تو تازہ مالٹے کے چھلکے جلد پر رگڑنے سے جلن ختم اور نشان مدم ہو جاتا ہے اسی طرح کافور ایک عام ملنے والی چیز ہے جو مچھروں سے نجات کا ایک بہت اچھا گریلو ٹوٹکے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے کمرے کے تمام دروازے اور کھڑکیاں بند کریں اور کافور کو جلا کر آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں جب آپ کچھ درباز کمرے میں آئیں گے تو ایک مچھر بھی وہاں نہیں ملے گا مچھروں سے جان بچانے کا ایک اور آسان ٹوٹکا ڈش واشنگ سوپ کا استعمال ہے چند کطرے ڈش واشنگ سوپ کو سوسر میں ڈال کر چھوڑ دیں جو مچھروں کو اپنی طرف کھینچ کر پھنسا لیں گے اور آپ سے دور رکھیں گے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ سوپ مچھروں کو قدرتی طریقوں سے بھی ختم کر دیتا ہے ایک چمچ بیکنگ سوڈا اور دو چمچ کافور کا پاودر مکس کر کے سرکہ ڈال لیں اور پیس تیار کر کے پیروں پر بھی لگائیں اور جو حصے کالے ہیں ان کو بھی صاف کریں اس سے بھی نرموں ملائم بنیں گے اور خوبصورت و حسین بھی دکھائی دیں گے بھنڈی کولیسٹرول میں کمی اور وزن گھٹانے میں بھی معاون ثابت ہوتی ہے کیونکہ اس میں فائبر کی مقدار پائی جاتی ہے بھنڈی میں وائٹامن سی کے علاوہ انٹی آکسیڈنٹس عذاب پائی جاتے ہیں جو ہمارے مدافعتی نظام کو بہتر بناتے ہیں گردوں کی بیماری بھنڈی کا روزانہ استعمال گردوں کی بیماری میں مفید ہے اس سے آہستہ آہستہ گردے تقویت پاتے ہیں نیند کی کمی بینائی کی کمزوری دھندلا پن اور ایک کی جگہ دو نظر آنے کی شکل میں بھی سامنے آ سکتا ہے جتنا زیادہ وقت آپ جاگ کر گزارتے ہیں اتنی ہی بینائی میں خرابی کا امکان بڑھتا ہے جبکہ واہموں کے تجربے کا امکان بڑھ جاتا ہے اگر خارش کے نتیجے میں جلد پر سرخ نشانات نمودار ہونے لگیں تو یہ قدرت کی جانب سے ایک پیشگی علارم ہے اس مرلے کے بعد جسم پر زخم بن کر فنگل یا وائرل انفیکشن مزید خطرناک صورتحال تیار کر سکتا ہے ماہرین کے مطابق خارش کے دوران جلد پر تڑپڑ گول نشانات آبلے سفید نشانات کا ظاہر ہونا جلد کا خوشک اور سفید ہو جانا جلد پر خراشیں یا لکیروں کا اُبھرنا یا خارش کا دورانیاں معمول سے زیادہ بڑھ جائے یہ خطرے کی گھنٹی ہے جس کے ظاہر ہونے کے فوراں بعد ڈاکٹر سے رجوع کر لینا چاہیے فنگل انفیکشن کی اہم وجوہات کیا ہیں ماہرین جلدی امراض کے مطابق گرم اور مرتوب موسم میں فنگل اور وائرس انفیکشن عام بیماری ہے فنگل انفیکشن جلد کے چھپے ہوئے یعنی ایسے حصوں پر ہوتا ہے جن پر ہوا کم لگتی ہے اور یہ انفیکشن ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے جو چست کپڑے یا سارا دن جوتے پہن کر رکھتے ہیں اسے بچاؤ کے لیے ماہرین تجویز کرتے ہیں کہ جتنا ممکن ہو سکے نہائیں اور خود کو تازہ دم رکھیں نہانے کے بعد جسمانی سطح جلد اور جونوں کے نیچے انٹی فنگل پاودر لگائیں اور راہ سونے سے پہلے متاثرہ حصوں پر انٹی فنگل کریم لگائیں جلدی امراض کے ماہرین کے مطابق ان بیماریوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلے روزانہ کی بنیاد پر نہانا اور خود کو صاف رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے پسینے کے سبب بند ہونے والے مسام ان بیماریوں اور فنگل ایکنی کی سب سے بڑی وجہ بنتے ہیں ماہرین کے مطابق گرمیوں میں خود کو فنگس یا وائرس انفیکشن سے دور رکھنے کے لیے دھوب سے بچاؤ بھی بہت لازمی ہے گھر سے نکلتے ہوئے جلد پر کوئی لوشن یا کریم کا استعمال لازمی کریں ماہرین کا کہنا ہے کہ عام طور پر گرمی کے موسم میں ہوا میں نمی کا تناسب بڑھ جاتا ہے اس کے سبب جلد کے مردہ خلیات اور چکنائی مساموں کو بند کر دیتی ہے جس سے بلیک ہیڈز اور ایکنی کی افضائش بڑھ جاتی ہے جسے فنگل ایکنی کہا جاتا ہے اس سے بچاؤ کے لیے بہت سارا پانی پیئیں اور وائٹامن اے زنک اور فولک ایسٹ کا استعمال لازمی کریں اکثر اوقات گھر کے بڑے بڑے اور جوان بار بار مو سوکنے کی شکایت کرتے ہیں جسے ہم پانی کی کمی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ بار بار مو سوکنے کی بڑی وجہ شوگر بھی ہو سکتی ہے خون میں شوگر کی سطح غیر متوازن اور اکثر اوقات زیادہ رہنا مو کے ہر وقت خوشک رہنے کا سبب بنتا ہے ماہرین کے مطابق بغیر کچھ کیے تھکاوٹ کا محسوس ہونا اور جسمانی وزن کا متوازن ہونے کے باوجود بھی اگر مو خوشک رہتا ہے تو یقینا یہ زیابیتس کی علامت ہے جب خون میں گلوکوز کی سطح بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو گردوں کی صلاحیت میں کمی آتی ہے ایسے میں گردے ماہرین کو جذب کرنے کی بجائے پیشاو کی زیادتی کی مدد سے جسم میں سے پانی کو خارج کرنے لگتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جسم پانی کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے اور مو بار بار خوشک ہونے لگتا ہے مو کے خوشک ہونے کے سبب غزہ کے حضم کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ مو میں تھوک کم مقدار میں پیدا ہونے لگتا ہے اور اس کے نتیجے میں غزہ کو حضم ہونے میں درکار وقت کا دورانیاں بڑھ جاتا ہے ایسی علامات کے ظاہر ہوتے ہی فوراً اپنا تفصیلی طبی معاینہ کروانا چاہیے بڑی ہوئی شوگر کی تشخیص ہونے کے نتیجے میں اسے کنٹرول کرنے کے لیے مناسب غزہ کا استعمال روزانہ کی بنیاد پر ورزش اور معالج کی جانب سے تجویز کی گئی عدویات کا باقائدگی سے استعمال کرنا چاہیے دوسری جانب طبی معاینہ کا کہنا ہے کہ اگر طبی معاینے میں زیابیتس کی علامات ظاہر نہ ہوں تو ایسی صورت میں بار بار مو سکنے کی شکایت سے بچنے کے لیے پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور جسم کو ڈی ہائیڈریشن سے بچائیں مزید کیفن والے مشروبات مثلا چائے کافی سے پرہیز کریں مرغن مثالے دار مرچوں والی نمکین اور میٹھی گزاؤں سے پرہیز کریں